عالمین الفاتحہ سب کہنا یا اللہ میں نے قیامت تک کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو معاف کیا میں نے سب کی گلتیاں معاف کی میں نے سب سے درگزر فرمایا میں نے کینا سب کے دماغ جس سے بھی میری دشمنی تھی میں نے اس کو معاف کیا جس نے مجھے دینا تھا لینا تھا میں نے اس کو بھی معاف کیا بولا جب آپ معاف نہیں کرو گے اور آپ کو کہ اللہ معاف کر دے اللہ کیسے معاف کرے گا آپ تو دل میں بغض رکھ کے لئے بیٹھے ہوئے ہو کہ اس نے مجھے اس طرح کہا تھا مجھے اس طرح کہا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے تو چھوڑ پھر میں چھوڑوں گا پہلے تو معاف کر پھر میں معاف کروں گا تو یا اللہ آج ہم نے سب کو معاف کر دیا جو فوت ہوگے ان کو بھی معاف کر دیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو معاف کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے بھی تک لوگوں سے زیادتی کی نا ہم نے بھی کسی کو تنگ کیا پریشان کیا کسی کا پیسہ کھا گئے تو یا اللہ آسانی آتا فرما دے کہ ہم ان کو لے دے لیں ان کے ساتھ کمپرومائز ہو جائیں اور نہ ہو سکے تو مولا تو ادناللہ اللہ کلے شئین قدیر ہے یا اللہ قیامت کے دن اگر وہ کھڑے ہو گئے تو مولا پہلے ہی نیکیاں نہیں ہوں گی وہ پھر ان کو دینی پڑ جائیں گی پھر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے گناہ بھی ہم پہ ڈال دیے جائیں گے تو مولا تو ان اللہ اللہ کلے شئین قدیر ہے راضی کر دے مولا جن کو ہم نے دینا ہے جن کو ہم نے لینا ہے تو ہم نے تو معاف کیا ان سے معافی دلا دے اور چھوٹی سی درخواست ہے ہزار دروشی روز پڑھ لو حدیث کا مبہو ہے موت نہیں آئے گی جتک اللہ آپ کو آپ کا مقام ہی دکھا دے چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کر پڑھ کے کر لو جب اللہ میری نانی ہزار پڑھ دی تھی موت سے پہلے بتا دیا کہ میں دو دن بعد فوت ہو جاؤں گی اللہ نے مجھے آنکھے کا دکھا دیا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام علیہ وسلم آیاز پہ آدھا گھنٹہ لگے گا اب مرنے سے پہلے جب آپ کو اللہ دکھا دے گا تو پھر کون سا حساب اور کون سا کتاب تو آپ دعا کرتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شہزاد بھائی نے محفل سجائی لوگ بزاروں میں گھوم رہے ہیں جن کو محبوب نے بیجا ہے وہ محفل میں آگئے ہیں تو یا اللہ یا رحیم و کریم مولا 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 یا رحیم و کریم پروردگار ہم ظاہر میں بندے ہیں یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں لیکن اندر سے بہت گندے ہیں یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں لیکن اندر سے بہت گندے ہیں یا اللہ ہماری اس بڑی رات کا صدقہ آج ہم کو پاک کر دے اپنی رحمت کے ساتھ کے ہماری گنگیوں کو صاف کر دے یا اللہ ہم پہ کرم فرما یا اللہ سب بولو یا اللہ ہم تیرے دربار میں سچے دل سے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ ماف فرما آئندہ نہ کریں گے یا اللہ تُو گواہ ہو جائے آج ہم نے سب کو ماف کر دیا یا اللہ آج ہمیں ماف کر دے یا اللہ تُو کہتا ہے گناہ کر کے لے آؤ میں تمہیں ماف کر دوں گا لا تقنتو من رحمت اللہ یا اللہ ہم گناہ کر کے لے آئیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم ماں کو تنگ کر دے پھر ماں سے بافی مانگ دے تو مولا ماں بھی ماف کر دیتی تھی تو مولا تھی تو ستر باؤں سے زیادہ پیار کرنے والا مولا آج ہم مرحم کر دے مولا آج ہم کو ماف کر دے مولا آج ہم پہ کرم فرما دے مولا جب ہم کو استاد مارتے تھے اسکول میں تو ہم ان سے مافی مانگتے تھے تو وہ بھی ہمیں ماف کر دے مولا تو تو ارحمل راہمین ہے مولا تو ارحمل راہمین ہے مولا تو ارحمل راہم ہے مولا ہمارے گناہوں گناہ دے یا اللہ درگزر فرما لا تقنتو من رمت اللہ یا اللہ تو خود قرآن نے فرماتا ہے مولا ہم بکاری بن کر آئیں یا اللہ ہم فقیر بن کر آئیں ہم منگتے بن کر آئیں مولا مولا رس میں برکتیں عطا فرما تنگ دستیاں دور فرما مشکلات آسان فرما جن بچے بچیوں کے نصیب نہیں کھولیں ان کے نصیب کھول دے اس کمیٹی والوں کے لئے دعای خیر اس ماجد والوں کے لئے دعای خیر شہزاد پریشی کے لئے دعای خیر یا اللہ جعفر شاچا ہر وقت درود میں مستقل کرتے تھے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما میسیس جعفر کے درجات بلند فرما میسیس شہزاد کی درجات بلند فرما یا اللہ پاک معافی عطا فرما مولا معافی عطا فرما یا اللہ تو خود فرماتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں آجا مولا ہم ظاہری طور پر تو نہیں جا سکتے روحانی طور پر ہم مدینہ چلتے ہیں چلو مدینہ چلیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبزی بہر پانی چاہیے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے لا یہ بسا کھاس اکتالہ کی زبا احمد مرسل آپ کی ہم دو سنا کے باستے ترکھی جھو اتسان تکے تپائے ہو غیر یتیمہ اگر ہر کو ججی بریا بخشنے ہی نبی کریمہ کیتی بے فرمانی آمدی عزی بھلے پھرے رہو نام الادے بخش بہت بھی نکر پکڑ گناہو اور کسے کوئی دیکھی ہوسی توشہ خرچ کبردہ اسانو اکو نام توسندہ گینہ روز حشردہ آپ نقوت بخشی مولا سب خلقت نو بخشا میں ہوندے زور سوال نہ موڑے نبی کریم مولا آج آخری رات ہے پتہ نہیں اگلی رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا مولا درگزر فرماؤں اللہم ارحم ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفرت ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفرت ان امت اللہم تجاوز ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحم فرماؤں رحم فرماؤں تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تُس سے مایوس امیدوار ہماں کہا رہے دنیا ہماں کہا رہے دی سپردھم یارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محفر با وسیلہ شیخ پیش کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں سیدنا عبقہ صدیق عمر فاروق اسمان گنی مولا علی شہدہ سلمان فارس امام قاسیم امام حمد جعفر صلی اللہ علیہ وسلم حرکانی رہے گا سماسی بابا رامدین علی حمدانی باقی مجد تضاف تک انجال ہم شاہ غیب شاہ عبداللہ شاہ صاحبی مصر شبابا جی نور مہت فقیر مہت حسن مہت غلام دستے آلہ دست یاودین مدین 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 نعیم مولانا فضل اللہ علیہ مدین شاہ امد ننانی عبداللہ علیہ سدی کی مولان حومی مولان جامی مولان شامی مولان شبلی مولان سعادی کے درجات یارہ امام مالک امام شاہ محمد امام حبوب بخار امام غزالی احمد رضا کے درجات حضرت بلال کے درجات تمام قریشی حاندان کے درجات بلند فرما بابا جی کے درجات بلند صوفی صاحب کے درجات بلند حضرت صاحب کے درجات بلند فرما انجبن بلزار مدینہ کو بالا فرما یا اللہ پاک حاضرین کے لیے دعا کر یا اللہ حاضرین یہ بندیں عام نہیں ہیں تیرے چنےوے بندیں ہیں مولانا لوگ بزاروں میں گھوم رہے ہیں اور یہ تیرے محبوب کی محفل سجالے آگئے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یاللہ یاللہ ان کو آج رنگ دے مولانا آج ان کو رنگ دے مولانا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ان کے والدین کے درجات بلد فربا ان کے بہن بھائیوں کے نصیب کھول دے ان کی مشکلات آسان فرما دے یاللہ فاک ان سے راضی ہو جا یاللہ ان سے راضی ہو جا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائے یاللہ ان کے گھروں میں برکتیں آتا فرما مشکلات آسان فرما معافی اتا فرما رحم فرما یاللہ پاک معافی اتا فرما رحم فرما رحم فرما رحم فرما یاللہ فرما رحم فرما مولانا یا رئیم مولانا یا قریب مولانا یا جمال مولانا یا سقی مولانا آج رنگ دے مولانا آج بی بی آج فاطمہ کا صدقہ سب پہ کرم فرما بی بی آملہ کا صدقہ بی بی آئیشہ کا صدقہ مولا صاحبِ بذر خندق کربلا کا اہوچ کا صدقہ یا اللہ پاک رحم فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما مشکلات آسان فرما پاکستان کی اللہم آکفرہ من شرِ ما شیطان یا اللہ شرِ شیطان سے نفس ظالم اور خنان سے اپنی پناہ میں رکھ ان غیر فرقوں بد مذبوں جن شیطانوں چوروں ٹھکوں بد مذبوں ظالم اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ جو ہمارے پاکستان کا پیسہ یہ چور ٹھک کھا گئے ہیں یا اللہ ان کو سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمارا پیسہ لٹا دیں پاکستان کی حفاظتہ فرما ان کو یا اللہ یہاں پہ اسلامی قانون جاری ہو جائے یا اللہ جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو اربے قصو مجبور کی ایمان پہ دے موت ہمیں مدینہ کی گلی میں یا اللہ ایک دعا تمہیں پھولی کیا یا اللہ سال میں دو آزری مکنتر میں لکھ دے یا اللہ سال میں دو آزری مکنتر میں لکھ دے یا اللہ بہت ہے تو مدینے میں شادت ہی بہت اداور بارا یا اللہ کو شادی اداور بارا یا اللہ رمزاد میں بتا کر آیا تو بولے بی آئی بی عمرہ پانچ لاکھ مولا ہمارے پر پانچ لاکھ دی ہے تیرے دیتے کوئی مشکل نہیں مولا تو رحم راہ ہی نہیں دے اللہ تس سے مانگتے کسی 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 اور سے تو نہیں مانگ رہے مولا آج سب کا انتظام ہو جائے مولا تیرے خزانے میں کبھی نہیں ہیں مولا تیرے محبوب کا وسیلہ تیکھو دے جنت البقی جنت المالہ والوں کا واسطہ سب کی نصیب میں سال میں دو حاضری لکھ دے موت آئے تو مدینہ کی آئے بغیر حساب کی آئے مولا ہم دے ایک پانی کا حساب نہیں دے سکیں گے مولا بغیر حساب کیا ہے اور حضرت صلی اللہ کا پڑوس عطا فرمانے کے لئے دعا ہے یا اللہ اہلِ بیت کی محبت عطا فرمان اہلِ بیت کی غلامی عطا فرمان صحابہ کی محبت عطا فرمان یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں کوئی غستا کے رسول غستا کے صحابہ کوئی غستا کے علیہ نہ ہو ذرا بطی جراز تو یہ یہ ہاں یہ ذرا بطی جراز تو یہ نام پڑھنے ہیں یہ قریشی خاندان کے نام ہیں اور میں اینک بھی نہیں لائیا ہوں اینک ہے سب کے لئے دعائے خیر حجن ڈالی مرومہ دادا عبدالشکور کے لئے دعائے خیر حجن نانی تایا شراغ بن قریشی کے لئے مقفر درجات قلند فرمان حجن والدہ مرومہ والد علاج محمد جعفر قریشی حجن ممانی مرومہ مامو سکندر حسین قریشی کی درجات قلند فرمان زوجہ بھائی حاجی محمد اقبال کے درجات بلند فرمان حجن مقفی مرومہ عبدالرشید قریشی کے درجات بلند بھائی سلیم الدین قریشی کے درجات بلند بھائی محمد ارشاد قریشی کے درجات دیگر اہل خاندان بالخصوط حجن زوجہ مرومہ محمد شہزاد قریشی اور حاضرین کے حضیز کاری سنگی ساتھ رشدار والدین جو فوت ہوں اس کے درجات بلند بھائی یا اللہ پاک کہتے ہیں کہ شگر کی بیماری لا علاج ہے کینسر کی بیماری لا علاج ہے مولا یہ ٹیکوں میں تو شفا نہیں مولا یہ گولیوں میں تو شفا نہیں دیکھ سکتے مولا تو بیماروں کو شفا دے یا اللہ گستر نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کرتے پوری آرز اور بے ایک اور سو مجبور کی ایمان پہ دے موت ہمیں مدینہ کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب صاحب کہ اللہ انجمن گزار مدینہ بچے بہت کام کر رہے ہیں ان کو دین دنیا کی ترقی تفرمائے حضرت صاحب مسئل سحیت اندوسیت تفرمائے اور امام صاحب سالوں سے اس مسجد میں خدمت کر رہے ہیں یہ کسابان میں خدمت کر رہے ہیں شہداد قریشی کو اللہ اور سحیت اندوسیت تفرمائے بہت اچھا انتظام سنبھالا جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لپکے ہو دم نکلتا رہے دید ہوتی دروشی کی کسرت کرو گے آ جائیں گے سامنے انشاءاللہ دم ایسے نکلے گا جیسے مکن میں سے بال دروت ہی کسرت کرو اور بدینے کی حاضریاں بہت ہوں گی دروشی سے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا بچوں کو بھی دروت پڑھنے کا عادت ڈال دیں بچوں